پہلے سانزدہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ اور یہ لوگ دو صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے سولوی صدی تک جب تک کپنکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ اور سن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنٹس جس کا نام تھا یوہنیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرنومہ نوہ کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں لیکن زمین چاند اور سیارے پلانٹس سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں they are rotating about their own axis اور جب میں سکول میں تھا میں سن انیس سو اکیاسی میں دسوی میں تھا جیوگریفی میں میں نے پڑھا تھا کہ زمین چاند اور سیارے پلانٹس وہ چکر لگا رہے ہیں they are revolving and rotating اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں لیکن سورج اپنے مہور پہ گردش نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب قرآن کے ایک آیت پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ سمات اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رات اور دن بنایا وشمس والقمر سورج اور چاند کلنفی فلکی اس بہون وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں قرآن کا لفظ یہاں ہے یزبہون قرآن یہ کہتا ہے کہ sun and the moon are revolving چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے اس کے علاوہ یزبہون یہ عربی لفظ یزبہون آتا ہے لفظ سبحہ سے اور سبحہ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اگر میں کہوں گا کوئی سبا کر رہا ہے زمین پہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ وتعالی یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لئے اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائے ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے اس کے معنی ہے وہ اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عقص ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپوٹس ہیں اور یہ بلیک سپوٹس تقریباً پچید دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً پچید دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لئے تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے جو میں نے سکول میں تقریباً اٹھائی سال پہلے پڑھا تھا کہ سورج وہ سٹیشنری سورج گردش نہیں کر رہا ہے اٹھائی سال پہلے میں نے سکول میں پڑھا آج سائنس ستے تسلیم کرتی ہے مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اور آج اکثر سکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکوپریٹ کیا جا چکا ہے یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے مہور پہ گھردش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چالیس میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی کلنفی فلکی اس بہون یہ اپنے مہور پہ گھردش کر رہے اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے جو ریولیوشن کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ الائیدہ ہے اسی لئے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں یہ ایک کیمیکل ریائکشن کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ کیمیکل ریائکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا لیکن سائنس نہ کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے اور کروڑوں سال کے بعد ایک کیمیکل ریائکشن بند ہوگا انہیں سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کے طرف سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کے طرف جا رہا ہے یہ سائنس آج تشلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نکتے کے طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولار اپیکس بارہ میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ قرآن میں لکھا ہے مستقر مقرر جگہ کی طرف سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے مقرر جگہ اور مقرر وقت دونوں الحمدللہ صحیح ہے اور اس کا ذکر سور یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 کے علاوہ سورہ روز میں بھی ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2 سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13 سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 39 اور سورہ اززمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 5 میں سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے جسے ہم کہتے ہیں ایٹموسفیر وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور سائنسنا یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز لیکھ الٹرو وائلٹ ریز ایکس ریز یہ چھت یہ ایٹموسفیر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے ورنہ زمین پہ جاندار چیز مر جائیں گے مر جائیں گے قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اپروٹیکٹڈ سیلنگ اکینوپی ویل گارڈڈ آپ سوئے سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے جو سائنس دان نے حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے کہا یہ اٹموسفیر is a protected ceiling جب میں سکول میں تھا تقریباً اٹھائیس سال پہلے میں نے سائنس میں سیکھا تھا there are three types of matter solid, liquid and gas تین قسم کے مادہ تھے solid, liquid and gas آج سائنس یہ کہتی ہے کہ تین مادہ three states of matter کے علاوہ اور بھی ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ organized astronomical systems کے بھار organized فلکیات کے بھار کھڑا تھا vacuum تھا آج سائنس کہتی ہے کہ interstellar space سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے bridges of matter جسے آج ہم کہتے ہیں plasma جسے سائنس نہ کہتے ہیں fourth state of matter چوتھی قسم مادے کی آج سائنسہ کہتے ہیں plazma ہے قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر 69 میں 59 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں بنائیں مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں vacuum نہیں ہے آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل bridges of matter کہتی ہے plazma ہے fourth state of matter اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر 69 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر پچیسی میں سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر چار میں سورہ صفات سورہ نمبر سیتیس تھٹی سیون آیت نمبر پانچ اور سورہ احاکاف سورہ نمبر چھےالیس فارٹی سکس آیت نمبر تین میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور عصمان بنائے اور اس کے بیچ میں سارے چیز ٹاکنگ آباوت the fourth state of matter پلاسما ایک مشہور سائنٹس جس کا نام ایڈوین حبل ہے اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے the universe is expanding اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زہریات میں سورہ نمبر ایک قاون آیت نمبر سیتالیس آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی عربی لفظ مؤسیونا پھیلنا اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے our universe is expanding کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے جو critics of اسلام میں کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں nothing great کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا نہ کہ الٹا وآخر دعوان الحمدلہ